جب ہم سوچتے ہیں جب ہم صبح اٹھتے ہیں ہم خجر کی نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ہم بیزی ہو جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہم اللہ تعالی نے جو ہمیں یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہم اٹھتے ہیں خود چل کر اپنے قدموں کے اوپر باکش روم جاتے ہیں موحد ہوتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صبح صبح رہے اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتے ہیں یعنی کڈنیز کو صاف کروانے جاتے ہیں کیونکہ اس کے بغیر ان کا پورا دن نہیں گزر سکتا پھر بہت سارے لوگ ہیں جو پوری رات اٹھ کر دوائیاں پیتے ہیں یا پھر اپنے زخموں پر انجریز ہیں اگر تو اس کے اوپر مرہم لگاتے ہیں اور بہت سارے تو ایسے مریض ہیں کہ جو سالوں سے بیڈ ریڈن ہیں اور وہ بیڈ کے اوپر ہی گزارتے ہیں اور وہ ان کا پورا سورس ہو جاتے ہیں جسم کے اوپر تو یہ اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالی کی جو کہ ہماری کبھی نظر میں نہیں آئیں تو چلیں ہم گن تو نہیں سکتے اللہ تعالی کی نعمتوں کو لیکن خاص طور پر ان نعمتوں کو جو کہ آپ کو ظاہرا نظر آتی ہیں جو آپ کے زندگی میں آپ کے کام آ رہی ہیں آپ کو اللہ تعالی جو کھانے پینے کے لیے دیا ہے جو آپ کو آپ کی اسائش ہے آپ کی جو فیسیلٹیز دی گئی ہیں اس پر آپ خاص طور پر اللہ تعالی کا شکر ادا کریں تو میرا خیال ہے کچھ حق ادا ہو جائے گا اللہ تعالی کا تو ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک بار میرا شانہ پکڑا اور فرمایا کہ دنیا میں تم اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر ہو یا راستہ چلنے والے ہو یعنی دنیا میں اپنا دل مت لگاؤ اور اس طرح چلو کہ جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اور وہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری منزل نہیں ہے میری منزل آگے ہے اور وہ اسی پھر خیال سے وہ سفر ادا کرتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کی یاد میں رہیں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالی کی اس کو جاننے اس کو پہچاننے اس بات کا ہم پوری طرح دراک کریں کہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالی نے دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا ہمارا فرض ہے تو یہ جو حدیثی یہ تھی صحیح بخاری 6416 تو جب بھی ہم اللہ تعالی کی رجوع کرتے ہیں جب بھی میں مانگتی ہوں کہ میں تو بہت گناہگار ہوں اللہ تعالی سے جب بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے ہمیشہ یہی ایک جواب آتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے ماجوس نہیں ہونا اللہ گناہ بخش دے گا تو جب یہ میں آیت پڑھتی ہوں تو میں اس وقت پھر سوچ میں پڑھ جاتی ہوں کہ واقعی ہم اتنے اتنے گلتیاں کرتے ہیں اپنی زندگی میں لیکن اللہ تعالی ماف کرتا ہے جو ہم اتنا اپنا سفر تیع کر لیتے ہیں تو ضرور اس چیز کو یاد رکھیں کہ گناہوں سے بچیں تو زندگی میں زندگی کو بھی انجوائے کریں اپنے کاموں میں بھی بے شک مسروف رہیں لیکن ساتھ ساتھ آپ کے دل میں آپ کے معاملات میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا بھی ہمیشہ ہی ہونا چاہیے آگے ہے ایک بخاری میں حدیثت سکس تری ٹو ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالی ہر روز آسمان جو بلکل نیچے والا آسمان ہے اس پر ان کا نزول ہوتا ہے اس وقت جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا اور پھر کون ہے جو بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں گا تو یقینا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اٹھ کر رات کے اس تہائی حصے میں اپنا دو لکت نماز یا جتنے بھی ہم ادا کر سکتے ہوں وہ ہمیں ادا کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت بلکل ہمارے قریب ہوتا ہے اور وہ اس وقت ہماری دعائیں قبول کرتا ہے اور ہمیں اپنے جو گناہگار ہیں ہم لوگ ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہمیشہ اس کے سوالی ہوں اور وہ ہمیں ہمیشہ بخشتا رہے بخشش مانگیں اس سے رحمت مانگیں اپنے لئے سکون مانگیں جب ہم سکون مانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے یاد میں ہی دلوں کو سکون اور اتمنان حاصل ہوتا ہے تو اس لئے آپ ضرور اللہ تعالیٰ کے بخشش مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کو اپنے دل میں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور سکون عطا فرمائے گا اور اتمنان عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کرتے رہیں گے شکر گزاری کی اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دل کے اندر اٹھتے بیٹھتے میں یاد کرتے رہیں گے تو چلیں میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ملاقات ہوگی خدا حافظ تھانکس پور وچنگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بجئے اظہر الباطن